آئیے انیما کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں انیما means feminine principle آپ پرش ہو یا ستری آپ کے اندر ایک ستری تتو ہے اس کو ہم انیما کہتے ہیں یہ چیتنا سویم نہیں ہے بلکہ چیتنا کا ادھار ہے اس کے بینا چیتنا کا استعتو نہیں ہو سکتا یہی وہ بھوتکتہ ہے جس میں چیتنا نواز کرتی ہے مہیلا شریر بھوتکتہ اور گھر سے گہرائی سے جڑی ہوتی ہے یدی کیول پرش ہوتے تو شاید خالی مکان ہوتے پر گھر نہیں مہیلا سمپتی سے جڑی رہتی ہے گھر، کار، زمین، اس کے گہنے، اس کے کپڑے یہ سب اس کے بھیتر کی صدھانت کے کارن ہوتا ہے پرش سپنے دیکھتا ہے masculine elements سپنے دیکھنے کا صدھانت ہے کوئی بھی مہیلا یہ نہیں سمجھ سکتی کہ لوگ چاند پر جانے میں اتنی روچی کیوں رکھتے ہیں یہ کتنا مرکتا پورن لگتا ہے پرش ہو یا ستری ہر کسی کے اندر کی انیما کو ادھین کیا جانا چاہیے کیوں؟ انیما کو مالک ہونا چاہیے آتما کو شریر پر اٹھنا چاہیے اس لئے چاہے آپ پورش ہو یا ستری آپ کے اندر کی انیما کو انیماس کا انوباف کرنا چاہیے انیماس آپ کا یانگ یعنی پورش تتو ہے جو heaven سے جڑا ہے جو آپ کی آتما کا تتو ہے انیما شریر ہے اور انیماس تمہاری آتما ہے یدی تمہاری انیما تمہارے انیماس کی ساہتہ کر سکتی ہے تو وہ واسطہ ایک ویوہ ہے آنترک ویوہ ین اور یانگ کا ملن تب تم ایک اترت ہونا شروع کر دیتے ہو تب انیما اور انیماس ایک دوسرے میں پگل جاتے ہیں جس کو ہم آردنا رشور بھی کہتے ہیں اور جب وہ پوری طرح سے پگل جاتے ہیں تو دنیا گائب ہو جاتی ہے آپ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہونا ہی ایشور کو جاننا ہے پھرنا